پاکستان مسلم دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے تو ویڈیو کے آغاز سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید انفرومیٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں پی کے ٹی فنز کے معزز ناظرین پاکستان مسلم دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس سے سوپر پاور امریکہ بھی ٹھٹا ہے مسلم دنیا میں پاکستان سب سے طاقتور ملک بھی تصور کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس بہترین فوج نیوکلیر ہتھیار اور لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل بھی موجود ہیں خاص کر پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو لے کر ہمارے دشمن اس قدر خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اب انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں کہ پاکستانی میزائل ہمیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو اگر روا برس کو ہی دیکھا جائے تو پاکستان چو منٹس کے اندر اندر فور مختلف اقسام کی میزائل تجربے کر چکا ہے جن میں لمبی دوری تک مار کرنے والے شاہین ٹری میزائل بھی شامل ہے جو دفاع مہارین کے مطابق یہ میزائل اسرائیل کو ٹولف منٹس کے اندر اندر نشانے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین ایٹم بوم بنانے سے پہلے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی تقریباً نہ ہونے کی برابرتی نائنٹین ایٹی میں جب روس افغانستان داخل ہوا تھا تو اس وقت کے روسی جرنیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان ٹو سے ٹری ایٹم بوم بنا چکا ہے امریکہ اور اسرائیل کو بھی اس بات کی بنک لگ گئی کہ پاکستان کچھ نیوکلیر ہتھیار بنا چکا ہے لیکن امریکہ خاموش رہا کیونکہ امریکہ کو اس وقت پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت تھی اگر پاکستان روس کو افغانستان سے نکالنے میں امریکہ کی مدد نہ کرتا تو روس آج بھی سپر پاور ہوتا لہٰذا امریکہ مجبور تھا سب کچھ جانتے ہوئے بھی امریکہ نے نظر انداز کیا اور پاکستان نے آخر کار نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ایٹم بوم کا کامیاب تجربہ کر لیا ناظرین ایٹم بوم کے کامیاب تجربے کے بعد پاکستان نے مزائل بنانے میں اس قدر تیزی پکڑی کے آج الحمدللہ پاکستان ہر آئے دن مزائل ٹیسٹ کر رہا ہے 2021 کی شروعات میں پاکستان فور مزائلوں کی تجربے کر چکا ہے پاکستان کے اس کامیابی پر دنیا انتہائی خوفزدہ ہو گئی کہ پاکستان نے آئی ایس آئی کے کہنے پر 40 ڈیز کے اندر اندر فور مزائلوں کی تجربے کیے ہیں اور پاکستان مزید لانگ ریج مزائلوں کی تجربے کر سکتا ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں ساتھ میں پاکستان زندہ باد لکھنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ نگے بان